اعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافہ یا علیم صاد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودعوه الى سبی ربک بالحکمت والمعوزة الحسنة رب شرح لسدری ویسل لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقه قولی رب شرح لسدری ویسل لی امری وحلل اقضة من لسانی یفقه قولی رب زدن علم سبحانك لعلم لنا الا ما علمتنا تمام قسم کی تعریف و توصیب بزرگی بڑائی کبریائی حمد و سنہ تحمید و تقدیس اس رب العالمین خالق کائنات مالک ارز و سماوات کے لیے ہے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا بادہو بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے حبیب ماہر طبیب خاتم النبیین سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں رب العزت نے پوری کائنات کے لیے مکمل آدرش آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بیجا اسٹیج پہ تشریف فرما دور دراز باقامات سے آئے ہوئے معزز علماء کرام اور ہمارے انتہائی معزز سامین شام ہی سے بلکہ اس سے قبل ہی سے اس کی تیاریاں آپ کو یہ بتا رہی ہوں گی کہ الحمدللہ آپ کی بستی آپ کے علاقے میں ایک دینی جلاس کا ہی نقاد ہونے جا رہا ہے شام سے مائک کی آواز نے یقیناً آپ کو کھیچا ہوا ہوگا اور آپ بھی کشا کشا محبتوں کو کلیجے میں سمیٹے ہوئے اسٹیج گاہ پہ آپ آس پاس آپ چلے آئے بہرحال تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس پروگرام میں آئے آپ کے بیٹھنے کو آپ کے آنے کو آپ کی حاضری کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے مجھے جہاں تک علم ہوا کہ اس گوپال گنگ کے گرد و نواح میں علاقے میں رہنے والے لوگ بہت متحمس اور ذمہ دار قسم کے اہل حدیث ہیں اہل توحید ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں ان کی موجودگی کیا رنگ دیکھاتی ہے چونکہ آپ کافی انتظار کر چونکے میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پروگرام اب معمولی نہ رہا اس لیے کہ میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہاں پر ہمارے مو کی سرزمین سے چل کر یوٹیوب کی دنیا کے ایک انتہائی ماہر اور مشہور بلکہ یہ کہیے کہ بیرون ممالک تک آپ کی آواز آپ کی دعوت کو دور تک پہنچانے والی ایک شخصیت ہمارے بیچ آپ نے جیکے میڈیا سنا ہوگا یہاں پر الحمدللہ جعوید کلیم بھائی ماؤں سے چل کر کے یہاں تشریف لائے ہیں آپ کے یہ سارے منظر کو قید کریں گے اور پوری دنیا میں پہنچائیں گے اس لیے بہت زندہ دلی کے ساتھ آپ بیٹھیں اور پروگرام کو کامیاب بنائیں ان کی موجودگی کو بھی میں سلام کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں ان کا اس بحار کی اس تاریخی سرزمین پر اب آئیے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ ملک کی کئی مختدر شخصیات تشریف فرما ہے اور سبی لوگوں کا گاہے گاہے خطاب ہونا ہے آج ہمارے لیے باعی سے خیر و برکت یا پھر یہ کہیے کہ ان کے قدوم میمنت نظوم کو ہم باعی سے خیر و برکت سمجھتے ہیں میری یہ کچھ نصیبی ہے کہ ملک کی مشہور علمی دانشگاہ جامعہ امام ابن تیمیہ اور خود یہاں پر بیٹھے ہوئے کئی تیمیہ اخوان کی تعلیمی درسگاہ جامعہ امام ابن تیمیہ کے نائب رئیس فضیلت الشیخ ڈاکٹر اشد فہیم المدنی حفظ اللہ وتواللہ ہمارے بیٹھ تشریف فرما ہے آج کے اس پرگرام کی صدارت وہ بنفس نفیس یہاں پر فرمائیں گے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھ جیسی کئی نسلوں کو سیچنے والی شخصیت حوصلہ اور حمد کی جود جگانے والی شخصیت انتہائی منکسر المزاج اپنی گفتگو اپنی رفتار فضیلت الشیخ ڈاکٹر اشد فہیم مدنی حفظ اللہ وتواللہ ہمارے بیٹھ تشریف فرما ہے باقیہ گفتگو انشاءاللہ انہیں مدو کرنے سے پہلے میں کروں گا ان کے علاوہ فضیلت الشیخ پیش ٹی وی آئی پلش ٹی وی مرسی ٹی وی اور پتہ نہیں کیلکن ٹی ویوں کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر اپنی خطابت کا لوہا منوالے لینے والی شخصیت فضیلت الشیخ سلام اللہ مدنی حفظ اللہ وتواللہ بی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں ان کا بھی خطاب ہونا ہے ان کے علاوہ فضیلت الشیخ شاہد اقبال سلاملی حفظ اللہ وتواللہ کافی عرصے بعد ان سے ملاقات ہوئی میں ان کے بیٹھنے کو بھی سلام کرتا ہوں اور ان کی موجودگی کو پرگرام کی کامیابی کی زمانت سمجھتا ہوں ہمارے بیش تشریف فرما ہیں ان کے علاوہ ہمارے بہت اچھے دوست فضیلت الشیخ پیغام عمری حفظ اللہ وتواللہ بیہار اور بیہار کے باہر دوسرے صوبوں میں بھی بارہا دعوتی جلسوں میں کانفرنسوں میں ان سے سامنا ہوتا رہتا ہے ان کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ ان کو بلانے سے پہلے آپ کے بیٹھ کچھ باتیں رکھوں گا ان کے علاوہ فضیلت الشیخ نیاز حسن مدنی حفظ اللہ وتواللہ بازاب تا ایک مستند اسکول کے ڈیریکٹر ہمارے بیش تشریف لات چکے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی خطاب ہوگا ان کے علاوہ فضیلت الشیخ حافظ شمشیر عالم تیمی حفظ اللہ وتواللہ وہ بھی الحمدللہ تشریف لات چکے ہیں ساجد ولی تیمی مدنی حفظ اللہ وتواللہ کا بھی انشاءاللہ پرمغز خطاب ہوگا دیکھنے میں بہت سیدھا سادھا اور معصوم صفت نوجوان لیکن لہجے کی گرج آپ کو یہ بتائے گی کہ ہماری جماعت میں ابھی بھی الحمدللہ وہ زندہ طبع نوجوان ہیں جنہیں ہم دیکھ کر جنہیں سن کر یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں ان کے علاوہ فضیلت الشیخ عبدالغفار صلیفی ڈاکٹر عبدالغفار صلیفی ہمارے انتہائی حردیل عزیز دوست اور پورے ملک ہندوستان کے اندر اپنی آواز اپنے لہجے کی فرادیت سے اپنی شلاح قائم کرنے والی شخصیت فضیلت الشیخ عبدالغفار صلیفی حفظ اللہ وطول اللہ کا بھی انشاءاللہ خطاب ہوگا اب آئیے بلا تاخیر آج کے اس بابرکت پرگرام کا انعقات میں تلاوت کلام پاک سے کروں وہ تلاوت کلام پاک جس کی آواز اگر کانوں میں پر جائے دل کی دنیا روشن ہو جائے ذہن و قلب کی دنیا میں ایک کائنات نئی قسم کی آباد ہو جائے وہ کلام اللہ جسے مکہ کی سرزمین پر رسول کائنات نے جب آباز دی تو ایسا لگا کہ برسوں سے جینے والے وہ لوگ جو یہ نہیں جانتے تھے کہ انسانیت کس کا نام ہے جو یہ نہیں جانتے تھے اللہ کی معرفت کے حصول کے اسباب کیا ہو سکتے تھے رسول کائنات نے جب قرآن حکیم کی آیتیں سنائیں اقراط کی آواز جب مکہ کی سرزمین میں گوجی تو آپ نے یہ دیکھا کہ پوری انسانیت کے اندر ایک توفان برپا ہو گیا اللہ میں اقبال چیخ پڑتے ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی نہیں ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگہ دی تو اب آئیے تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز کیا جائے اس اجلاس کا آغاز کیا جائے اس سے قبل یہ جو دائیں محاز کے جو لوگ کچھ لوگ کھڑے ہیں جو ابھی بھی شاید کھڑے ہو کے یہ سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں پرگرام ہو رہا ہے یہ ابھی تیاری ہو رہی ہے تو ان سے یہ گزارش ہے کہ یہ خالی کرسیاں غالباً آپ کے نام کا انتظار کر رہی ہیں آپ وہاں جا کے تشریف رکھیں تو پرگرام بہت اچھا لگے گا کسی بھی پرگرام کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری صرف اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء کی نہیں ہوتی ہے بلکہ پرگرام میں آئے ہوئے ایک ایک فرد ایک ایک سامے کی حیثیت ہوتی ہے سامیات کی حیثیت ہوتی ہے سبھی لوگوں کی یقصہ ذمہ داری ہے اس لئے آپ چاہے اگلی سب میں بیٹھے ہو یا پچھلی سب میں بیٹھے ہو آپ یہ ذمہ داری اور یہ احساس لے کر کے چلیں کہ اس کو پرگرام کو کامیاب بنانا آپ کا کام ہے اب آئیے بلا تاخیر اس پرگرام کا تلاوت کلام پاک سے آغاز کیا جائے میں آواز دینا چاہتا ہوں عبدالسبحان طالب مدرسہ حضا کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس پرگرام کا آغاز کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم والدوحا 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 ولاد اذا سجا موسیقی 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 یہ تھے عزیزِ گرامی عبدالصبحان مدرسہ عربیہ دارالسلام سندلی کے طالب علیم تھے یہ خوشی کی بات ہے کہ میں نے سنا تھا کہ ہاں پر ہمارے مادر علمی جامعہ میں اپنے تیمیہ کی شاکھ ہے لیکن پہلی مرتبہ مجھے اس شاکھ کو دیکھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے الحمدللہ طالب نے اتنی خوبصورت تلاوت کی ہے کہ تبیہ شاد کام ہو گئی میرے ذہن کی دہلیز پر چار مصرے انگڑائی لینے لگے کہ خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے خدا کے راستے میں دل سے جو قربان ہوتا ہے فرشتوں کی نگاہوں میں وہی زیشان ہوتا ہے اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا ہے دنیا میں کہ جس کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عزیزِ گرامی کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور قوم کا خادم بنائے دائی و مبلد بنائے